سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے نمود مسلم نمود یہ بتائیے کہ انگلینڈ کے میدانوں میں بڑے بڑے سکور بن رہے ہیں کیا یہ سلسلہ ورلڈ کپ میں بھی جاری رہے گا دیکھیں یہ جو سیریز ہے اور جو ابھی تک پیچھے نظر آ رہی ہیں اس پر جو کھیلا گیا ہے اس پر ظاہر ہے کہ ایک بڑا سکور بنتا جا رہا ہے پاکستان کی جو ٹیم ہے اس نے پہلی مرتبہ جو انگلینڈ کے خلاف ہے تین سو ایکسٹر رنز سکور کی ہے جو کہ اس کا بہت بڑا سکور ہے اور اس سے پہلے پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ انگلینڈ میں اتنا بڑا سکور نہیں کر سکی اور یہی بجاہ ہے کہ جو ساؤتھ ہمٹر میں پاکستان کی ٹیم کھیلی تین سو ایکسٹر رنگ لے کر اس کے بعد بریسٹل میں جب آئے ہیں تو تین سو اٹھاون رنز بنائے ہیں اور آج جو خاص طور پر کھیلا گیا تین سو چار رنگ لیکن آج کے حوالے سے میں ایک ہوں گا کہ جو نوٹنگم کا جو گراؤنڈ ہے وہ اتنا بڑا گراؤنڈ نہیں ہے اس کی کئی دفعہ پانچ سو پچاس یار تک چلا جاتا ہے تو وہاں پر جو بولر ہے جس کی سپیڈ ہنڈرڈ ہے تو اس نے بول وہی اسی سپیڈ سے کروانی ہے اور جس کی سپیڈ جو اگر ہنڈرڈ کارس کر رہا ہے یا جو فاس کارڈر ہے تو اس نے اسی سپیڈ سے کروانی ہے ہلکا سا ایج بھی ہے وہ سکس بھی ہو سکتا ہے اور وہ چوکا بھی رکھ سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی سکورٹ بننا چاہیے تھا وہی تین سو اکسٹر کے قریب جیسے پاکستان کی ٹیم کھیل رہی تھی جیسے بابر آزم نے کھیلا جیسے امام اللہ کھیل رہے ہیں لیکن مجھے جو ایک اندازہ لگتا ہے کہ یہ جو پچیز ہیں یہ یقیناً ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے لیے بڑے فائدہ مند ہوگی جس پہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ ان پچھوں پر کھیلنے کے بعد جب پوری دنیا کی جو اتنی بھی ٹیمیں ہیں سب سے کھیلنا ہے کیونکہ اوپن ہے ورلڈ کپ ہر ٹیم نے ہر ٹیم کے ساتھ کھیلنا ہے تو پاکستان ٹیم کو ایک بڑا ایج ملے گا دوسری چیز یہ ہوگی کیونکہ تقریباً یہ اگر آپ سمجھے کہ ڈیڑھ مہینے کا ایک ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور انہی پچیز پہ ہوگا ان پچیز پہ جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا ابھی تو ہمیں شاید نظر نہیں آرہا کہ بولر کو فائدہ ہو رہا لیکن امید ہے کہ ورلڈ کپ کے دنوں میں بولر کو فائدہ ہوگا جب پچیز یوز ہوں گی مسلسل جب وہ استعمال ہوں گی اور اس کے بعد پاکستانی جو ٹیم ہے خاص طور پر جو ہمارے سپنرز ہیں وہ اس پہ بہتر پرفارم کر سکیں گے ایک اور بات میں یہاں پر مینشن کر رہا ہوں کہ پاکستان نے اب تک انگلینڈ میں تقریباً چھالیس ونڈر میچز کھیلے ہیں انگلینڈ کے خلاف اور انگلینڈ کو اس میں ہمیشہ اس کا پرڑا بھاری رہا ہے کیونکہ دائرہ کے ہوم گراؤنڈ ہے تقریباً اٹھائیس میچ وہ جی چکے ہیں جبکہ پاکستان نے اب تک پندرہ میچز میں کامیابی حاصل کی ہے انگلینڈ میں لیکن یہ کہنا کہ ہماری اگر یہ دیکھا جائے کہ جی پاکستان میچز کم جیتا ہے یہ پاکستان میچز کی کام رہی لیکن جو ریشو ہے کھیل کے اعتبار سے کھلاڑیو کی پرفارمس کے اعتبار سے وہ ہمیشہ اچھی رہی ہے خاص طور پر اس سیریز میں کہنے کو تو یہ پاکستان سیریز ابھی ہار رہا ہے دو صفر سے لیکن آج کا میچ جو لگ رہا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ یہ میچ جیت کے قریب ہے اور جیت بھی جائے گا تو یہ سیریز میں واپس آنے کے علاوہ لگی پاکستانی باولرز کی پاکستانی بیٹس کہ اوبرال ٹیم کی جو پرفارمس ہے وہ کافی اچھی اور یہ یقیناً ورلڈ کپ کے لیے ہماری قومی کرکٹ ٹیم کے لیے خوش آئند چیز ہے بلکل خوش آئند ہے نمود یہ بتائیے کہ صرف راز زہمد کی کیپٹنزی کی حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور خاص طور پر جو اب پاکستانی ٹیم کا کمبینیشن بنا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں کمبینیشن تو ابھی بن رہا ہے ابھی آپ تین میچوں میں کمبینیشن نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہونا ہے کیونکہ ابھی ورلڈ کپ جو جس کو ہم پلائنگ الیون کہتے ہیں اس میں جو ہمیں ابھی تک اطلاعات ملی ہیں جو ہمیں بات ہوئی ہے تو اس میں ابھی کچھ تبدیلی کی ہمیں آواز آ رہی ہے کہ شاید ان میں سے ہی فیصلہ کیا جائے کہ جو پلائنگ الیون ہوگا جو ورلڈ کپ میں کھیلے گا وہ یقیناً تھوڑا مختلف ہوگا جس میں دو سے تین جو کھلاری ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اور دوسری جو عام بات یہ ہے کہ پلائنگ الیون نہ صرف پاکستان کی بلکہ تمام جتنی بھی ٹیمیں آ رہی ہیں وہ اپنا پورا زور لگانے کے لئے آ رہی ہیں اور ہماری جو یہ کمبینیشن جو بن رہا ہے جو ہمارے سیلیکٹرز جو ہمارے کوچز ایچیز کو دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو پیچھے جو بیہینڈ آ سکین بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ اپنے کھلاریوں کی پرفارمس کو ویلیویڈ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں یقیناً ایک ایسا کمبینیشن بنانے میں کامیاب ہوں گے وہ ٹیکٹس میچز میں جو اس کے بعد ہونے وہ نظر آ جائے گا اس کے بعد پہلے بیٹھے شاید آپ کو اگزم بھجتا سا لگے کہ شاید یہ اہم کھلاری تھے ان کو نہیں کھلایا گیا لیکن ایک کمبینیشن بننے جا رہا ہے ابھی ایک کمبینیشن بنانے کے لئے میچز اس طرح کھیلے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے لڑکوں کو مکمل موقع دیا ہے حسنین کی اگر آپ دیکھ لیں حسنین نے کتنا چاہاں پرفارم کیا ہے اور کپتان کے لحاظ سے کہیں گے کپتان اس وقت ایک کامیاب کپتان کے طور پر سامنے آ رہے ہیں گو کے سیریز وہی بات دوبارہ کہوں گا سیریز میں ابھی ہم نیچے ہیں بہت شکریہ سپورٹس ایڈیٹر نمود مسلم ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان انگلینڈ سیریز کے حوالے سے بات کر رہے تھے